کشمیر پریزم کے ڈیلی بلٹن میں آپ کا استقبال میں شاہن قیوم اس وقت کی سب سے بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کشمیر زون پلیس کے انسپیکٹر جنرل ویجے کمار کا کہنا ہے کہ پہلگام تصادم آرائی کے دوران حضب کمانڈر سمیت تین جنگ جو مارے گئے موسوپ آئی جی پی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پہلگام انکاؤنٹر میں حضب المجاہدین کا ایلا کمانڈر اشرف مولوی مارا گیا سنٹرل بیرو آف انویسٹگیشن سی بی آئی نے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس سرینگر کے دفتر پر چھاپا ڈالا جس دوران اہم کاغذات اور قیبل اعتراض مواد برامت کرنے کا دعویٰ کیا گیا سرکاری ذرائع نے بتائی کہ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس سرینگر میں پھراد ہونے کے مسلسل شکایتی محصول ہونے کے بعد سی بی آئی کی ایک آلہ ستھی ٹیم نے سرینگر میں قائم ٹرانسپورٹ آفیس پر چھاپا ڈالا زلہ بارہ مولا میں ٹنگ مرک کے کہی علاقوں میں کہر انگیز زالہ باری سے میوہ باغات اور دیگر خصلوں کو شدید نقصان خصلیں تباہ ہونے سے باغ مالکان اور کسان پریشانی میں مبتل نگروٹا جمہو کے پولیس دائرے اختیار میں جمبو چڑیا گر کے قریب گاڑی کو حیثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تین افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی سرکاری ذراعہ کے مطابق گاڑی اودمپور سے جمبو کی طرف جا رہی تھی کہ جمبو چڑیا گر کے قریب ایک گہری کھائی میں جا گری وائدی کشمبر میں موسمی صورتحال میں بہتری واقعہ ہونے کے بیچ محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے مطلقہ محکمہ کی مطابق پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارشیں متوقع ہیں ایسی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہے کشمبر پرزم کے ساتھ ہم کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک ڈیلی بلٹنگ لے کر تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ